الیکٹرک ویہیکلز کو ہم انٹریڈیوز کریں گے 200 بسز آن دیس سیونٹین سیلیکٹیڈ روٹس اور جو الیکٹرک رکشاز ہیں وہ ہم نے لاہور اور کراچی میں اندخاب کیا ہے پانچ سو الیکٹرک رکشاز کراچی میں پانچ سو لاہور میں ہم چلائیں گے تاکہ یہاں پر ہم الیکٹرک رکشے کو فروغ دے سکے ہم چاہتے ہیں کہ ایک مارکٹ اس کی کریئٹ ہو لوگوں کو نظر آئے کہ یہ الیکٹرک رکشا جو ہے ایک ورکیبل چیز ہے کمرشلی زیادہ وائبل ہے محول دوست ہے اس کا شور کم ہوتا ہے بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے فائدے کیا کیا ہیں اچھا ٹھیک ہے تو یہ تو صحیح ہے لیکن کیا اب بھی ایک سوال پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا عوام کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا یعنی کہ آپ کے جو پیسنجرز ہیں کیا وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ تھوڑی قرائے میں کم ہی ہے کیونکہ ہمیشہ یہی بات کا سوال ہوتے ہیں کہ پیٹرول بڑھ گیا ہے تو قرائے بھی ساتھ بڑھ گئے دیکھیں جو رکشے کا جہاں تک سوال ہے قرائے بھی مارجنلی کم ہوگا لیکن اصل جو اس کی جو جس وجہ سے ہم لے کر آ رہے ہیں اس کے دو ریزن ہیں ایک تو رکشہ کے اندر جو پولوشن کا جو ایک فیکٹر ہے یہ رکشوں سے جو پھیلتی ہے اور جو نوائز پولوشن ہوتی ہے جو ماحول کے اندر نوائز پولوشن ہو رہی ہے اور جو اندر پیسنجر بیٹھا ہوا ہے اس کے جو کانوں پہ ایک کتنی زیادہ شور آتا ہے وہ یہ نوائز لیس ہیں کوئی وائبریشن نہیں ہے کوئی اس کا شور نہیں ہے اور سمودھ رائیڈ ہے بالکل